مہیم کے پاپا جارے سارے اٹھو پر جارے امیران خان آئے خان صاحب دیکھ لیں بچوں کا پیار پاکستان کا فیوچر عمران خان سے اس لیے ہم یہاں پہ آئیں خان صاحب اب ہمارا فیوچر ہے ہم آپ کے لیے جان دے گے دیں گے میں نے غلامی کی زندگی گزار لی اب اس کو غلام نہیں بناوں گا میں تو بن گیا نیوز ٹوٹے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیچئے ناظرین خان صاحب کے گھر کے باہر موجود ہیں اور خان صاحب کے کھلاری خواتین بچے اور مرسب یہاں موجود ہیں اور خان صاحب کی محبت میں آئے ہیں ان سے بات کریں گے کہ یہ کیا سوچ کیا ہے اور خان صاحب کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں اسلام علیکم جی کہاں سے آئی ہیں کیا کرنے آئی ہیں عمران خان کے لیے آئے ہیں اپنے لیڈے کے لیے آئے ہیں اور ان کیس کیوٹی کے لیے آئے ہیں کیوں خان صاحب کے لیے آئے ہیں کون سی ایسی بات ہے جو خان صاحب کی آپ کو یہاں لے آئی ہے خان صاحب کی سچائی فرس تینگ اور اس کے بعد اس ملک کا فیوچر ان سے ہے ان کے بغیر یہ ملکی نہیں چل سکتا کتنی ہے جب میں سکتی ہے تو کس کلاس میں مڑتی ہے ایم پرسٹیر اچھا تو خان صاحب نے کیا شعور دیا ہے بچوں کو طالب علموں کو سٹوینٹس کو نیو جنریشن کے لیے نیو جنریشن کو رائٹ اینڈ رونگ کا پتہ ہے سو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے ہم اسی بات کے لیے ہی اور عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے اور پاکستان کا فیوچر عمران خان سے اس لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں اور I think سب کو آنا چاہیے جو نیو جنریشن ہے اور اس نیو یو ہماری یوت کو اتنا ایجوکیٹڈ ہے ہماری یوت کیوں نے رائٹ اینڈ رونگ کا پتہ ہے اور کیا کریں گی خان صاحب آپ کو دیکھ رہا تو کیا کریں گی ہماری یہ اپیل ہے ہمارے سے ملے اور اس جہاں پہ جتنے ہماری امیدیں ہیں آپ سے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے آپ پرائم منسٹر بنیں گے انشاءاللہ اور ان امیدوں پہ پورا بھی اتریں گے ہاں سب یہ وہ عوام ہیں جنہوں نے ہائی کوٹ میں آپ کو سیکیورٹی دی تھی اور عوام کو ملنا بہت ضروری ہے ان کو ملیں ضرور ملیں یہ بچارے آ کے یہاں آپ کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں اور آپ مصروف ہوتے ہیں ہم روز ہی آئیں گے یہ آپ نے سیکیورٹی کا لکھا ہوا ہے یہ کس کی سیکیورٹی ہے خان صاحب کو بچا لیں گے انشاءاللہ تو رات کو سویں گے تو رات کے تین بات چکے ہیں انشاءاللہ تو نہیں آ رہی کوئی بات اس لی کو تو جذبہ کہتے ہیں کیا بات ہے ایسی خان صاحب میں کہ خان صاحب کے لیے آپ نے دن رات ایک کر دیا بھائی جن 38 سال اے جو گئی ہے میں نے غلامی کی زندگی گزارنے اب میں اپنے بچے یہ میرا بیٹھا یہ میرا بیٹھا یہ اس کی تو غلامی کی زندگی تو نہیں نا گزارنے دوں اب نہیں اب اس کو غلام نہیں بناوں گا میں تو بن گیا میں 96 سپورٹل یہ نہیں یہ نہیں کہ پٹواری تھا کانٹا چینج کیا تو گاڑی اس طرف لے آیا نہیں پٹواری نہیں ہم اس میں بھی شریک تھے ہم اس وقت اس میں بھی شریک اگر امران خان کو کسی نے کچھ کہا تو کیا کرو گی جان سے مار دوں گی خان صاحب آپ کو کوئی کچھ نہیں کہا سکتا یہ بچے دیکھیں آپ کے لیے خان صاحب کے لیے جان دے دو گی خان صاحب کے لیے جان دے دو گی خان صاحب سے کیوں پیار کرتی ہو خان صاحب سے کتنا پیار کرتی ہو بہت سارا آپ کیا کہتی ہیں مران خان صاحب کے لیے آئی ہیں کیا جز بات ہیں کیا کہتی ہیں خان صاحب آپ ہمارا فیوجہ ہے ہم آپ کے لیے دارائیں ہیں اور آپ نے تو پرائم مینسٹر پہنی جانا ہے تو ہم آپ کے لئے جان دے گئے عمران خان زندہ باد اور مریم نواز مریم نواز کو جانتی ہے بیٹا آپ کا کس لیہ ہے بیٹا مران خان خان صاحب دیکھ لیں بچوں کا پیار آپ نے صحیح کہا تھا کہ عام عمام مجھے بہت پیار کرتے ہیں مران خان عبیو مران خان عبیو ناظرین یہ صاحب ہیں گلپاشی کر رہے ہیں اور بڑے گھوڑیوں میں پھول لے کے آئیں ان سے جانیں گے کب تک یہ گلپاشی ہوتی رہے گی ہاں جی کہاں سے آیا ہے میں آیا ہوں بیگم کوٹ بیگم کوٹ سے تو پولوں کی بھوڑنگیں لے کے آئے ہیں کیا عمران خان صاحب سے اتنا پیار ہے عمران خان تو ہمارا لیڈر ہے پوری امت مسلمہ کا لیڈر ہے وہ کہاں صاحب کے لیے پولوں کے علاوہ اور کیا کریں گے آپ کیا کر سکتے ہیں خان صاحب کے لیے جان دے سکتے ہیں جان دے سکتے ہیں مران خان صنا اللہ کو بندہ ہو تو اس کو پچھ کہیں بس یہی کہیں گے شرم کرو بھائیہ کرو اور مریم صاحبہ وہ جوٹھی جوٹھی ہے جوٹھی اپنے خاندان کا بیڑا غرق کر دیا اس نے اس نے کیا وہ وزیر آدم جو بننا چاہتی نہیں نا بن پائے گی وہ نا وہ نا بس ایک کام کرے اور سو سو روپیاں دیکھنے محلوں کے بچوں کو تو بس وہ بولا ان کو بولے کہ مجھے مجھے وزیر آدم کو خان صاحب آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے اگر خان صاحب کو دیکھ رہے تو دیکھیں اگر میرے پہ وہ انحصار کرتے ہیں اور مجھے ٹکٹ دیتے ہیں تو سب سے پہلے جو میرا حلقہ ہے اس میں جو ڈیویلمنٹ کے کام ہونے والے ہیں جو کہ آج تک نہیں ہوئے سٹاپ پرولیٹی میں وہ کرواؤں گا اس میں سکول ہیں سکولوں کی اپ گریڈیشن ہیں اس میں جو ٹیچر جو پڑھاتے ہیں ان کی جو آٹینڈنس ہے اس کو یقینی بنایا بنایا جائے گا اسی طرح جو یونین کاؤنسل ہیں ان کے جو آفیسز ہیں وہاں جو سٹاف ہے سیکٹی یونین کاؤنسل اور ریچے جتنا میاملہ ہے ان کی جو ٹینڈنس ہے ان کی پریزنس کو یقینی بنایا بنایا جائے گا یہ آٹاپ پرولیٹیز ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی گریویارڈ ہیں اس ہلکے میں یعنی میں نے پہلے بتایا کہ بانوے ویلیجیز ہیں کیا بات ہے یا ان کی جو باؤنڈری والز ہیں پروپ اس کو اس کے لیے کیا جائے کیا نام کیا پورا آپ کا جی چودری محمد یوسف چاہل چودری محمد یوسف صاحب خان صاحب دیکھ رہا ہے تو یاد رکھیے گا اصل ٹکٹ کے یہ حاکدار ہے جو رات کے تین بجے بھی آپ کے گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں وہ نہیں جو لوٹے ہیں تو جو دیکھیں جی ان کو میرا تو خیال ہے جو ہماری آہ پارٹی میں بھی کچھ تھے وہ پچھلے سال فیوری مارچ اپریل میں فلٹر ہوئے اور اب پارٹی کی جو حالا قیادت ہے باشمول جو ہمارے لیڈر ہے عمران خان صاحب میں میرا یہ پیغام ہے کہ جو ٹکٹ کی سیلیکشن ہے جو چوائس ہے اس میں بڑا عمل دخل اس بات کا ہونا چاہیے کہ جو انڈویجوال ہر ایک جو کینیڈیٹ ٹکٹ کا ہے اس کا جو میٹیریل کریڈنشل ہے اس کا جو مورل کریڈنشل ہیں اس کے اس کی اور پرسنالٹی اور اس کی فیملی بیگراؤنڈ اس کو مدد راکرس کو ٹکٹ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے ضمیر کا سعودہ نہ کر سکتے ہیں واہ کیا بات ہے خان صاحب یہ آپ کے جو کینڈیٹ ہے نا یہ قبرستان تک سوچ رکھتے ہیں کہ قبرستان کی چار دیواری تک ہم بنائیں گے تو زندہ عوام کے لیے تو پھر بہت کچھ کریں گے بہت شکریہ جی آپ موسیقی